ایک بہن نے کوئیسٹن کیا کہ کیا کوئی فیمیل ٹیچر جوان لڑکوں کو پڑھا سکتی ہیں جبکہ پورا آبایا وغیرہ اور انہوں نے پہنا ہو صرف فیس کھلا ہوگا اور وہ پڑھانا چاہیں تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں اصل مذہب کے اعتبار سے جس کو عظیمت کہتے ہیں ایک ہوتا ہے عظیمت ایک ہوتی ہے رخصت یہ حکم کے دو اقسام ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم بندوں کے عذر اور ان کی مجبوری کو بنیاد بنا کر نہیں دیا اس کو عظیمت کہتے ہیں اور اگر کسی حکم کی بنیاد بندوں کی مجبوری عذر ہو تو اس کو رخصت کہتے ہیں جسے چار رکت زہر کی فرض ہیں ہم پر یہ عظیمت ہے کوئی عذر تو نہیں تھا لیکن سفر میں دو رکت فرض کر دی یہ عذر کی بنا پر دو رکت فرض کی ہیں یعنی قصر کرنے کا حکم ہے اس کو رخصت کہیں گے عظیمت یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ بہنیں نہ پڑھائیں لڑکوں کو تو بلکل نہ پڑھائیں خصوصا جوان لڑکوں کو آج کل محول بہت بدل چکا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ بچے انٹرنیٹ یہ وہ دیگر چیزیں اور عورت کا مردوں کو پڑھانا یہ بلکل صحیح نہیں ہے مذہب اس کو منع کرتا ہے عورت کی آواز کو عورت کہا گیا ہے مطلب یہ کہ اگر ہم یہ سوچیں یہ استاذ شاگرد کا بڑا مقدس رشتہ ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے ہوتا ہے لیکن کیا ہم نے اس کو مقدس چھوڑا ہے لڑکے نکل کرتے ہوئے گن رکھیں استاذوں کے سامنے یا چاکو گاڑ دیں یا ان کو دھمکیاں دیں کہ اگر تم نے ایسا کیا تو ایسا سا کر دیں گے اور کر بھی گزریں استاذوں کی پٹائیاں کی جائیں تو بتائیے وہ تقدس کہاں رہا تو خلاص کلام یہ ہے کہ بہنوں کا احتیاط کرنی ہوگی ہاں اب آئی رخصت کا معاملہ اگر کوئی بہن ایسی ہے کہ جن کے پاس اور کوئی جوب نہیں ہے اور کوئی کمانے والا نہیں ہے اور بامر مجبوری ان کو پڑھانا پڑ جائے تو پھر یہ مجبوری کے صورتیں مستثنہ ہوتی ہیں ایسی صورت میں وہ پڑھا سکتی ہیں لیکن بڑی محتاط ہو کر کہ وہ بلکل استکلی پڑھائیں وقت کلاس میں آئیں اپنے کلاس سے باہر نکل جائیں ہنسی مزاک نہ کریں کسی کو فری نہ کریں یہ ان کو کرنا واجب ہوگا اگر اس میں بے احتیاطی کی اور خدا نہ خاصتہ کوئی غلط معاملہ ہوا تو پھر قصوروار یہ ہوں گی پھر مجبوری کے صورت میں یہ چیزیں کرنے کی اجازت تو نہیں تھی پھر گناہ گار ہو سکتی ہیں تو خلاص کلام یہ ہے کہ اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو منع کیا جائے گا لیکن مجبوری کے صورتوں میں احتیاط کے ساتھ بلکل بہنیں پڑھا سکتی ہیں